موسیقی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اول شب قدر ہے یعنی پہلی شب قدر ہے جسے آپ کہتے ہیں شب انیس یعنی اٹھارہ رمضان کی رات ہے آج کے دن کو پہلی شب قدر کہا گیا ہے اور تمام کے تین شب قدر ہے آپ کے لئے تینوں کی اہمیت ایک جیسی ہے بعض روایتوں میں کسی کی زیادہ کسی کی کم ہے بہرہ شب قدر ہے اس میں دعائیں ہیں کچھ عمالیں اسے آپ انجام دیجئے آج کے پہلے شب قدر ہے شب انیس ہے اس میں جو چیز آپ کے لئے عمل کے لئے علماء نے تعقید کی ہے اہمی معصومین نے تعقید کی ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں سب سے پہلے وصل کرنا ہے دوسرے دو رکعت نماز پڑھئے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سات مرتبہ پل ہو اللہ پڑھئے اور جب دوروں رکعت سے فارغ ہو جائے تب آپ ایک ستر بار استغفر اللہ و عطوب علیہ کی تصویح پڑھئے اس کے بعد قرآن کھول کے سامنے رکھئے اور ایک دعا ہے اس کو پڑھئے اور پھر قرآن کو بند کر کے سر پہ رکھئے اور پھر ایک دعا ہے اسے پڑھئے اور اس دعا کے پڑھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھئے مصطحب ہے کہ رات بھارا بیداری شب بیداری جسے آپ کہتے ہیں بیدار رہیے سورکت نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس میں پہلی شب قدر ہے اس میں بھی تاقید سورکت نماز پڑھی جائے دو دورکت کر کے مصطحب ہے اور مخصوص جو اس شب کے عامال ہیں وہ یہ ہیں کہ سو مرتبہ استغفر اللہ ربی و عطوب علیہ کی تصویح پڑھی جائے ایک اور سو مرتبہ چونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے سر پہ ضربت لگی ہے شب زربت کے نام سے بھی مشبور ہے یہ لہذا سو مرتبہ اس لعن کی تصویح کو پڑھیں کہیں کہ اللہم ملعن قتلت امیر المؤمنین اس طرح سے اگر آپ نے انجام دیا تو یہ شب انیس کے عامال کو آپ نے انجام دیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے شب قدر کے عامال کو عملی طور پر انجام دیا جائے وہ لوگ جو کتابوں کو پڑھنا پاتے ہوں عربی وغیرہ مثلا پڑھنے بھی دکت ہوتی ہو نوجوان لوگ ہیں یا ایسے لوگ ہیں جن کو بہت عربی سے عاشنائی نہیں ہے ان کے لیے کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو ان پوری عزا والوں کی جانب سے عمل کو اس طریقے سے انجام دیا جائے کہ ہر انسان تک یہ چیز پہنچ جائے اور عامال کو انجام دے لے دیکھئے سب سے پہلے آپ مسلح بچھائیے تسبیح لے کے سجدگاہ لے کے جیسے نماز پڑھنے جاتے ہیں ویسے ہی آئیے قرآن کو اپنے ساتھ میں لے کے آئیے تاکہ اٹھ کے جانا نہ پڑے قرآن لے کے آئیے رکھے لئے یہ چیزیں مسلح کے سامنے رکھئے اس کے بعد کھڑے ہو جائیے دو رکعت نماز کی نیت کیجئے دو رکعت نماز میں پڑھتا ہوں شب قدر کی قربتاً الاللہ اللہ اکبر کہہ کے الحمدللہ پڑھنے کے بعد قلواللہ کو سات بار پڑھئے گا قلواللہ حد کی پورے سورے سات بار پڑھئے اس کے بعد پھر رکو میں جائیے سجدے میں جائیے پھر کھڑے ہوئیے الحمدللہ پڑھئے سات بار قلواللہ کی تلاوت کر کے اور اس کے بعد چلے رکو اور سجدے میں تشہد و سلام پڑھتی یہ دو رکعت نماز بھی ختم ہو گئی دو رکعت نماز جیسے ہی آپ کی ختم ہوتی آپ وہیں بیٹھے رہیے مسلے پر تسبیح کو اٹھائیے اور ستر بار اور جب اس سے فارغ ہو جائیے تو قرآن کو آپ یوں بند ہے جیسے قرآن ابھی کھولا نہیں ہے یوں بند یہ اپنے سامنے رکھ لیجئے وہیں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس دعا کو پڑھئے یہ ہمارے سامنے قرآن رکھا ہوا ہے اور اس دعا کو پڑھا جائے گا کہ یہ قرآن اس وقت ایسے کھول دیجئے جہاں سے بھی کھول جائے صرف قرآن کوئی بھی سورہ قہیز بھی کھولا جا سکتا ہے کوئی ضروری نہیں کہاں سے کھولے کھول کے سامنے رکھ لیجئے قرآن کو اور یوں پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألوکا اس کے بعد اپنی دعا کو طلب کیجئے پروردگار عالم سے انشاءاللہ پوری کرے گا اس کے بعد اس قرآن کو بند کیجئے اور سر کے اوپر رکھئے ایسے سر کے اوپر رکھ لیجئے اور یہ دعا پڑھئے اس طریقے سے اس کے بعد اسی حالت میں رہیے یعنی قرآن کو رکھے رہیے ان ایمہ مطاہرین کے نام کو دس دس بار پڑھنا ہے ہم ایک کو کہہ کے کہہ دیں گے دس بار یہاں سے شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم بے کیا اللہ دس بار آپ کہیے بے محمد دس بار بے علی دس بار بے فاطمت دس بار بے الحسن دس بار بے الحسین دس بار بے علی بن الحسین دس بار بے محمد بن علی دس بار بے جعفر بن محمد دس بار بے موسیٰ بن جعفر دس بار بے علی بن موسیٰ دس بار بے محمد بن علی دس بار بے علی بن محمد دس بار بے الحسن بن علی دس بار اور بالحجت دس بار یہ دس بار کہنے کے بعد آپ قرآن کو ایسے سر پر رکھے ہوئے دعا کیجئے اور دعا کرنے کے بعد قرآن کو پھر اپنی جگہ کے اوپر رکھ دیجئے یہ آپ کا عمل شب قدر کا مکمل ہو گئے اب اس کے بعد زیارتیں وغیرہ ہیں دعائیں وغیرہ ہیں کہ مخصوص بھی الگ ہے عام بھی الگ ہے ان کو آپ انشاءاللہ ہندی میں ملتی ہیں دعائیں انگریزی میں ملتی ہیں جو جیسے زبان میں جانتے ہوں جتنا ہو سکتا ہو اور نماز جو لوگ جانتے ہیں ان کو چاہیے کہ سو رکھت نماز پڑھنے کی کوشش کریں ایک چیز اور کہہ کے ختم کر دیں کہ دیکھئے سو رکھت میں اپنی قضائے عمری نہ انجام دیجئے قضائے عمری کے لئے کبھی بھی سال میں آپ پڑھ سکتے ہیں آج کے دن کو کیوں اس میں مقتلع کر دیتے ہیں آج کے دن اس سو رکھت نماز کو پڑھئے دو دو رکھت کر کے قضائے عمری کو انشاءاللہ کبھی بھی آپ پڑھ لیا کہ دیو صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین